اسلام علیکم پیارے بچوں پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم اکتوہے کی پڑھائی اور تشریح کی تھی آج ہم اپنے دوسری نظم ناد کی پڑھائی مشکل الفاظ کی معنی اور تشریح کریں گے تو بچوں ناد ہمارے نبی جو صفحہ نمبر پانچ پر ہے کی پڑھائی شروع کرتے ہیں ہمارے نبی احمد مشتبہ ہیں وہ انساء ہیں اور رسول خدا ہیں رسولوں میں سب سے بلند ان کا رتبہ وہ خیر البشر اشرف الانبیاء ہیں حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے وہی چشمہ اسلام کی نور کا ہیں خدا کی عطاعت ہے ان کی عطاعت خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہیں انہی سے ملی دین و ایمہ کی نعمت انہی پر دلو جان سے ہم فدا ہیں وہی بے قسوں بے نواؤں کے والی غریبوں یتیموں کا وہ آسرا ہیں ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہیں وہی مدعا ہیں نظر ان سے کیا حال اپنا کہیں ہم وہ سب جانتے ہیں وہ خوب آشنا ہیں تو بچوں اس سبق کے مشکل الفاظ یہ ہیں خیر البشر، بہترین انسان، فیدہ، قربان، آسرا، سہارا، بینواؤں، لاچار، مدعا، عرض، عاشنا، جاننے والا اب ہم اس کی تشریح کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نات کیا ہوتی ہے نات وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اب ہم اس کے ہمارے نظم کی طرف آتے ہیں اس نات ہمارے نبی میں شاعر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے اور اس کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے بند نمبر ایک ہمارے نبی احمد مجتبہ ہیں وہ انسان ہیں اور رسول خدا ہیں رسولوں میں سب سے بلند ان کا رتبہ وہ خیر البشر اشرف الانبیاء ہیں پہنے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی احمد یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑے سب سے زیادہ حمد و سنا کرنے والے ہیں اور مجتبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نبی ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سلم اللہ کی بندے اور رسول ہیں آپ کا مرتبہ تمام انبیاء کرام میں سب سے عالی ہے آپ سلم تمام مخلوقات میں بہترین اور بزرگترین ہیں بند نمبر دو حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے وہی چشمہ اسلام کی نور کا ہے خدا کی عطاعت ہے ان کی عطاعت خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے اس ورن میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے پوری دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر سچائی کا راستہ دکھایا میرے نبی دین اسلام پھیلانے والے ہیں یعنی پوری دنیا میں اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اللہ تعالیٰ کی عطاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں بند نمبر تین انہی سے ملی دین و ایمہ کی نعمت انہی پر دلو جان سے ہم فدا ہیں وہی بے قصوں بے نواؤں کے والی غریبوں یتینوں کا وہ آثرا ہے اس بند میں شاہد کہتے ہیں کہ دین و ایمان کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ملی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں ہم دل سے آپ کی شکر گزار ہیں کیونکہ ہمارے نبی غریبوں یتیموں مجبوروں اور بے سہاروں کا سہارا اور مددگار ہیں بند نمبر چار ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر وہی آرزوں ہیں وہی مدعاں ہیں نظر ان سے کیا حال اپنا کہیں ہم وہ سب جانتے ہیں وہ خوب آشنا ہے بند نمبر چار میں شاہد کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی میری زبان پر ہر وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام رہیں یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود سلام بھیجتا رہوں میری خواہش زندگی کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا ہے شاہد کا مقصد اللہ تعالی کو مخاطر کرتے ہوئے کہنا ہے کہ میری نبی میرے دل کا حال خوب جانتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ میرے دل میں ان کے لئے بہت محبت ہے